بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن لیسن تھوم وارلک تھوم بکراد حکیم نے فرمایا ہے کہ یہ تمام زہروں کا تریاغ ہے پیاز تھوم مولی مچھلی انڈا ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کھا کر مسجد کا روخنا کیا جائے مسجد میں نہ جائے جائے فل فور نماز نہ پڑی جائے ہیں فائدہ مانچی سے لیکن ان کی تھوڑی سی بدبو ہوتی ہے اسمل ہوتی ہے تو اس لیے جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ فرشتے جب سنتے ہیں تو یہ ناغواری محسوس کرتے ہیں تو اس لیے اوپر سے کوئی ایسی چیز کھا لی جائے مسواک کی جائے یا کوئی چیز کھا لی جائے تاکہ ان کی جو بو ہے ان کی جو مسمل ہے وہ کم پڑ جائے یا ختم ہو جائے تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن فل فور کھا کے مسجد کا روخیں نہ کیا جائے بکرات حکیم نے کہا کہ یہ تمام زہروں کا تریاک ہے گرم خوشک اور تیز ہے جب شہد کے ساتھ خالی میدہ استعمال کیا جائے تو بلگم اور رتوبت فاسدہ کو یہ قطع کرتا ہے اور میدہ کو طاقت دیتا ہے آج کال ڈاکٹر اتمیم حکیم بلڈ بریشر ہائی بلڈ بریشر پہ کہتے ہیں کھاؤ میں جب بھی جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس وہ کہتا جی لسن کھاؤ ایسا کرو ایسا کرو لیکن طبیعت جس کا نمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث ہے کسی صحابی نے ایک مرگے کو دیکھا نالی سے کچھ چن کھا رہا تھا کیڑے مکوڑے جو نالی کے ہوتے نا تو وہ کراحت محسوس کی تو اس نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا مرگے کا گوشت ایسے کھانا جائز ہے گائے بینس اور مرگیاں جو محلے میں پھر رہی ہوں ان کے بارے میں فقی طور پر یہ حکم ہے حسن ہماری فقہ حنفی میں کہ جب ان کو زبا کرنا ہو ان کو کھانا ہو تو ایک ہفتہ ان کو بند رکھیں اور ان کو تازہ خالص قسم کی خوراک دیں پھر ان کو زبا کرو اور پھر کھائیں ان کو محلی کہتے ہیں محلے محلے گرد گرد پھر نہ گائے کا بھی حکم ہے جو کھلی چھوڑ دیتے ہیں مرگیوں کا بھی تو اس لیے جب ان کو زبا کرنا ہو تو ایک ہفتہ تاک کے لیے ان کو بند رکھیں اور پھر کھائیں تو اس طرح طبیعت جس کو نوگار کرے گو دب جس کو عربی میں کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دعوت دی تو آپ نے کھایا نہیں تو بار بار حضرت خالد نے پوچھا کہ کیا حلال ہے یہ یا حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموشی افتیار فرمائی اور فرمائی یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی یعنی مکہ اور مدینہ میں یہ نہیں ہوتی یہ شام یمن آس پاس کے علاقوں میں ہوتی تو آپ نے اتنا کہہ فرما کے یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی حلال یا حرام کے بارے میں نہیں فرمائے مذہبہ شافی میں کھانا حلال ہے یا اللہ تعالی نے فوقہِ قرآن چار فقہیں چار مسئلہ کسی لیے کہ امت کے لیے کوئی تکلیف کوئی تکلف کوئی پریشانی کوئی مشکل پیش نہیں تو برحال لسن کوئی کچھا کھانا ذرا ناغواری سی ہوتی ہے اس لیے میں زمنان بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کر دی اور پیٹ کے کیڑوں کو قتل کرتا ہے اور باواسیر کو دور کرتا ہے موں کی خوشبوئے کو بڑھاتا ہے ہاں جو باقی سمل ہوتی ہے میدہ سے آتی ہے دانتوں کے متعفن ہونے کی وجہ سے مسوڑے سو جانے کی وجہ سے یہ موں میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو اس بدبو کو دور کر کے یہ اپنی خوشبو کو پھیلا دیتا ہے اور جمی ہوئی ریح کو تحلیل کرتا ہے ہوا جب ایک جگہ کہیں ٹھہر جائے پیٹ میں جسم کے کسی بھی عصے میں تو اس کو تحلیل کرتا ہے اس کو توڑ کر نکال دیتا ہے اور اس کے استعمال کرنے والے کو زہر نقصان نہیں دیتا کسی بھی قسم کا زہر کسی جہریلے زہریلے جانور کے کاٹنے کا یا کوئی اور زہریلی چیزیں کھا لینے سے اس کے برزہر اثر نہیں کرتا اور جب نمک اتعام کے ساتھ پیا جائے کھانے والا جو نمک ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کر پیا جائے اور باوہ سیر پر زماد کیا جائے جہاں مسے وغیرہ ہوں وہاں ان کے اوپر لگایا جائے تو ان کو تحلیل کرتا ہے اور کاٹ دیتا ہے داڑ کے درد میں بھی بہت کام آتا ہے جہاں بھی جسم کے کسی حصے میں درد ہو اس کو کوٹ کر اوپر لگا دیں داگ پیدا کر دیتا ہے جھلا دیتا ہے لیکن وہ درد کو کیا کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ سے داگ دیتا ہے کسی جگہ کو داگ دیتا ہے وہ داگ تو داگ نہ داگ نہیں ہوتا ہے گرم کر کے کسی چیز کو لگا نہ اس کا داگ تو باقی رہتا ہے لیکن اس درد کو ختم کر دیتا ہے اور اگر سامپ اور بچھو اور کتے کے ڈنگ اور ہر ایک زہریلے جنور کے ڈنگ پر زماد کیا جائے تو درد فلف اور رفوع ہو جاتا ہے درد چلا جاتا ہے بہت سارے اس کے فوائد ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ اسی لئے بنی اسرائیل نے کہا مِن بَقْ لِهَا وَكِسْسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَالِحَا اِحْبِتُومِ اسْرَانْفَائِدْنَا لَكُمْا سَالِ تم اللہ نے فرمایا جاؤ پھر کسی شہر سے نکل جاؤ جاؤ کھیتی باڑی کرو جو تم نے سوال کیا وہ پورا ہوگا جاؤ پھر مسور کی دال کھاؤ پیاز کھاؤ ککڑیاں کھاؤ کھیرے کھاؤ تھوم کھاؤ لسن کھاؤ کھاؤ پھر کھلا یہ بنی اسرائیل ہی کی وجہ سے مَن وَسَلْوَا اُتَرْتَا تھا آج ہم خوراک و سٹاک کر کے رکھتے ہیں خراب ہو جاتی ہے توقل ختم ہو گیا فریزر آگے قربانی آ رہی ہے نا تو ہر گھر میں فل ہو جائیں گے قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی خون بہاؤ گوشت سارے کا سارا خود رکھ لو یا تقسیم کر دو صرف خون بہانہ اللہ کو پسند ہے گوشت کھانا اللہ کو پسند نہیں ہے سارے کا سارا تقسیم بھی کر سکتے ہو سارے کا سارا رکھ بھی سکتی ہو لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کا تین حصے کر لو ایک اپنے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے ایک غرابہ مساکین کے لیے ٹھیک ہے تو زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جا اور ان علاقوں تک پہنچا ہے جن بیچاروں کو سال میں ایک بوٹی بھی کھانا نصیب نہیں ہوتی بیشمار ایسے خاندان ہیں بیشمار ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ خاص سے ہر عزت کو رزق خاص برکت والا رزق دے جن بیشمار ایسے لیے